اسلام علیکم آپ نے اے آئی سے ایمیجز تو بہت زیادہ جنریٹ کیوں گی لیکن آپ نے کبھی اس ٹول کا نام نہیں سنا ہوگا یہ ایمیج جنریٹر باقی سب ٹول سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے یہ آپ کو ریال ٹائم ایمیج جنریٹ کر کے دیتا ہے اب ریال ٹائم ایمیج کا کیا مطلب ہوا آپ جب نورمل ٹولز میں کچھ بھی ایمیج جنریٹ کرتے ہیں تو جب آپ پرومٹ ٹلک کے انٹر پر کلک کرتے ہیں تب آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں لیکن اس ٹول میں آپ جیسے جیسے ٹائپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ایمیجز جنریٹ ہوتی جائیں گے آپ کو ریزلٹس کے لئے اپنے پرومٹ کمپلیٹ کرنے کی بھی نیڈنی ہوگی تو چلتے ہیں اس ٹول کو دیکھتے ہیں اس ٹول کا نام آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو یہ والا لنک ویسے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا اس کے اور بھی ٹولز ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ یہ ویڈسائٹ ان کے وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں پاس elements دیئے ہوئے کہ مجھے kids illustration کتنی چاہیے tone and enemy کتنی چاہیے یہ سب میں zero پر رکھ رہا ہوں یہ والی ہماری main چیز ہوتی ہے اب ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں enemy میں چاہیے cinematic میں چاہیے dynamic میں چاہیے environment چاہیے painting photographer یا پھر product میں چاہیے یہ سب کا کیا مطبع ہم آپ کو ایک پرومٹ لکھ کے اس سب کو different different کر کے بتاؤں گا کہ ان سب میں difference کے جیسے کہ میں لکھتا ہوں جس پہلے میں a لکھتا ہوں تو اس نے start کر دی ہے generate کرنا اور car super car لکھتا ہوں اگر آپ میں چاہے کروں اگر اگر آپ اگر آپ دلدل میں ہو لیکن وہ پرونٹ میں نے کنسل کر دی کیوں کہ اس کے ریزلٹس جب پسند نہیں آرہی تھے اور سوپر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایک پرونٹ لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں اے لکھتا ہوں مطلب اور کار اے لکھتا ہوں اے لکھتا ہوں اے لکھتا ہوں لیکن مجھے اس میں سے ایمیجز اچھی نہیں لگیں اور ریزلٹ اچھا نہیں لگا تو واپس میں نے پرونٹ کینسل کر دی تو یہ مجھے فائنل ریزلٹ مل گیا اب اس کا فائدہ کیا ہوا مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے ریل ٹائم میں ایمیجز جنریٹ کر کے دکھا دیں کہ یہ اولی ایمیجز ہوں گی تو اگر میں نورمل ٹولز پہ جنریٹ کر رہا ہوتا تو مجھے بار بار ایک یہ پروسسس ریپیٹ کرنا پڑتا بار بار مجھے پرومٹ کو چینج کرنا ہوتا پھر لکھتا میں پھر وہ ٹائم لیتا ہے جنریٹ کرنا میں پوری ایمیجز جنریٹ ہو جاتی پھر مجھے پسند آتی تو یہ بہت زیادہ ہمارا ٹائم سیف کرتا ہے تو اس میں میں آگے چاہوں تو مزید اس میں کسٹمائزیشن کر سکتا ہوں لیکن لیکن ابھی میرے خیال میں کافی ہے اگر میں اس کو ٹیسٹ لکھ دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی زبردست مجھے ایمیج بنا کے دی دی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا اور امپروف کریں گے اور اچھے پرومٹ ٹکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک ریالیسٹک ایمیج بنا کے دے دے گا یہ ابھی بھی ریالیسٹک لگ رہی ہے لگ نہیں رہ کے یہ ایسے جنریٹ ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی یہ ڈائنمیک ہے یہ ڈائنمیک ایمیج ہے اگر میں اس کو اینمی کر دیتا ہوں تو یہ اس کو اینمی میں کنورٹ کر دے گا اس کو اینمیٹڈ کارٹونش بنا دیا اسی ایمیج کو سینمیٹک اگر میں کر دیتا ہوں اس کو تو اوہ اوہ زبردست سینمیٹک میں زبردست اس نے مجھے کر دیا میں اس کو سیپ کرنے لگا ہوں تو اس کے بعد اگر میں انوائرمنٹ میں جاؤں تو انوائرمنٹ میں بھی زبردست ہے اور اگر میں فٹوگریفی میں جاؤں تو اس میں بھی ٹھیک ہے پروڈکٹ میں جاؤں تو اس میں بھی زبردست ہے ہی ہمیں ڈیفرنٹ ٹونز یا پھر ہمیں ڈیفرنٹ وہ پروائیڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ اگر ہمیں ڈائنیمک چاہیے تو ہم ڈائنیمک کر سکتے ہیں اگر ہم سینمیٹک میں چاہیے سینمیٹک کر سکتے ہیں اگر ہم کسی پروڈکٹ کے لیے امیج بنا رہے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو ایک کار پر کر کے دکھائیے آپ چاہیے تو اس کی کریٹیوٹی یوز کر کے اپنے لیے اس سے پوری کی پوری ایٹ کو بھی آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کا شیئر کریں ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک تو آپ لوگ کریں دیں گے اللہ حافظ